ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز وہاں لوگ ڈاؤن کو لے کر کے نیموں کی چمکر دھجیاں اڑائی جا رہی تھی وہیں جب ہریانہ نیوز نے سبزی ویاپاریوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ منڈی کھولنے کا سمیں ایک بجے ہے لیکن گراہک آ کر پریشان کرتے ہیں اس لئے دکان کھولنی پڑتی ہے اس دوران ایک بھی پولس کا جوان منڈی میں نظر نہیں آیا دیش کے پردان منتری نریند مہتی لوگوں سے لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ کورونا سے بچیے گھر میں رہیے پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بلنگڑ کی بڑی منڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بجے کا سمیں اور کس طریقے سے یہاں پر سوشن ڈسٹینسنگ کی جو بات سرکار کر رہی ہے ساپ طور پر اولنگن یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا اولنگن ساپ طور پر بیپاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی بھیڑ ہیں یہاں پر بینہ ماسٹ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اکھٹے ہیں اور ساپ طور پر کتنی بڑی لاپروہی اپنی جان جوکی میں ڈال کریں یہاں پر لوگ سامان کھج رہے ہیں اتنی بھیڑ لگا رکے آپ کے اپنے دکھان کے آگے سوشن ڈسٹینسنگ کی پالنگ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہم جب تک روک پاتے ہیں جب تک چار گرہ کندر آ جاتے ہیں باقی کوشش پوری کرتے ہیں ملہ بھیڑ نہ اکھٹی ہو پائے ہم نے ڈنڈے لے کے بندے چھوڑ بھی رکھے ہیں آپ کا سمیہ کتنے بھیڑی سنیرزارت کے آگے ہیں ہمارا سمیہ ایک بھیڑی سنیرزارت کے آگے ہیں ہمارا سمیہ ایک بھیڑی سنیرزارت کے آگے ہیں